آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے رہنم آف آواز چوہتری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں عساق دار نیب کو مطلوب مطلوب ہے زفر حجازی گرفتار سے ابھی ان کی زمانت ہوئی ہے احمد سعید ابھی تک نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہے حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ پاکستان کے سب سے بڑے بینک کے سربراہ اور سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن کا سربراہ جو نیب کہہ رہی ہے پاکستان کا سب سے بڑا تفریشی ادارہ ان کے خلاف منی لانڈننگ کی تحقیقات کر رہا ہے اور پاکستان کے وزیر آزم کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ ان لوگوں کو پاکستان کے اہم سرین عہدوں پہ سونپ کے سوئے ہوئے ہیں کہتے ہیں میرا ان سے معاملات سے تعلق نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنے بڑے منی لانڈننگ نیٹ ورک کی حمایت کیوں کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو اہم ترین عہدے دینے پہ کیوں موسر ہیں جن کے نام پاکستان میں کرپشن سے سنونمس عہدے دینے پہ کیوں موسر ہیں جن کے نام پاکستان میں کرپشن سے سنونمس ہیں کرپشن سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ منی لانڈنگ نیٹ ورک جو ہیں وہ چلا رہے ہیں عزیزیہ مل جو ابھی ریفرنس کھلا ہے جس میں جو سوالوں کے جوابات کے لیے بلایا گیا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اس سے پہلے بھی حسین نواز نہیں دے سکے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی اسمبلی میں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے گلف سٹیل مل لگائی گلف سٹیل مل سے ہمیں بیٹے گی اس سے ہمیں بارہ ملین درم ملے ہم نے بارہ ملین درم سعودی عرب میں انویسٹ کیے عزیزیہ مل لگائی اور گلف سٹیل کی مشینری عزیزیہ مل میں گئی اب جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عزیزیہ سٹیل مل میں جو مشینری آئی تھی وہ کوئی بھی مشینری دبائی سے وہاں پر نہیں گئی مشینری اسرائیل سے مگائی گئی مشینری دوسرے ملکوں سے مگائی گئی لیکن دبائی سے کوئی مشینری عزیزیہ سٹیل مل کے لیے نہیں گئی بارہ ملین درم جس کا انہوں نے کہا یو اے ای کی گورنمنٹ نے لکھے دے دیا پاکستان کو کہ ایسا کوئی معاہدہ کبھی ہوا ہی نہیں تو سوال یہ پیدا ہوا عزیزیہ سٹیل مل لگانے کے پیسے حسین نواز کے پاس کہاں سے آئے جواب نہیں ہے پھر حسین نواز نے کہا انہیں نائنٹی ون ملین سعودی ریال اکانوے ملین سعودی ریال اب آپ نمبر پاکستانیوں میں خود کر لی دیئے یہ بھی اربعہ روپیہ میں بنتا ہے اکانوے ملین سعودی ریال حسین نواز نے کہا کہ مجھے عزیزیہ سٹیل مل بیچنے سے ملے پوچھا گیا کہ اس کا کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوئی کیسے آپ کے پاس اکانوے ملین آئے کیونکہ عزیزیہ میں تو تین پارٹنر تھے اس میں تو شہباز شریف صاحب کی صاحبزادی بھی پارٹنر ہیں اس میں حسین نواز بھی پارٹنر ہیں اس میں اور لوگ بھی پارٹنر ہیں تو آخر وہ پیسے صرف آپ کو کیوں ملے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب گلف سٹیل کے پیسوں کا حساب نہیں ہو سکا تو عزیزیہ کے پیسوں کا حساب نہیں ہو سکا جب عزیزیہ کے پیسوں کا حساب نہیں ہو سکا تو ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا حساب نہیں ہو سکا ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ پیسے بھیج رہی ہے ایٹی نائن پرسنٹ یعنی انانوے فیصد اف ٹوٹل پروفٹ نواز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب وہ پیسے بھیج رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو حسن نواز شریف کو حسین نواز شریف کو ہل میٹل سے پیسے نواز شریف صاحب کو آتے ہیں نواز شریف صاحب اٹھاسی کروڑ روپیہ ایک رات میں مریم نواز شریف کو دے دیتے ہیں مریم بی بی وہی پیسے اگلے جن نواز شریف صاحب کو واپس کر دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آج نیب میں ان کا پیش نہ ہونا ایک ایسے صاحب کا جو ساڑھے نو سال پاکستان کے وزیراعظم رہے ہو پانچ سال پنجاب کے یعنی سب سے بڑے صوبے کے وزیراعظم رہے ہو پانچ سال فائنس منسٹر رہے ہو ان کا سوالوں کے جواب دینے سے کترانہ پاکستان کے اداروں کا مزاک اڑانے کے مترازف ہے پاکستان کے اداروں پر ادم اعتماد کے مترازف ہے انہیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے پیش ہونا چاہیے اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اسے اعتراف جرم سمجھا جائے گا سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے اور اب تک آپ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تین سو ارب روپیہ یعنی تین ہزار کروڑ روپیہ یہ جو نو کمپنیز پلاس ایف زی ڈی اور پلاس اگر تین بریٹش ورجن آئیلینڈ لگائی جائے تیرہ سے جو کمپنیاں ہیں ان کے درمیان تین ہزار کروڑ روپیہ کا لیندین ہے یہ کہاں سے پیسے آئے آپ کے پاکستان کے تمام یونٹس تو لاؤس کر رہے ہیں آپ کی یوکے کی کمپنیز تو ساری لاؤس کر رہے ہیں پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس تین ہزار کروڑ روپیہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے پاکستان کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے جو اسحاق دار اور کمپنی کی مدد سے آپ نے پاکستان سے باہر بھیجا یعنی منی لاؤنڈر کیا اس پیسے کو پاکستان واپس لانا ہماری بھی ذمہ داری ہے تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے اداروں کی بھی جمعہ داری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے یہ جو پانچ ججز تھے اور جی ای ٹی کے جو عراقین ہیں یہ اللہ تعالی نے پاکستان کے لیے مسیحہ بنا کے بھیجے اگر یہ سٹینڈ نہ لیتے تو پاکستان میں یہ جو منی لانڈرنگ نیٹ ورک چل رہا ہے اس پہ کبھی ہاتھ نہیں پڑ سکتا تھا آج جو ڈیاب میں پیش نہیں ہو رہے وہ صرف اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ سپریم کورٹ کے ججز صاحب نے وہ کیوں مقررت نہیں ہوئے جی ای ٹی میں بھی انہوں نے پیش نہیں ہونا تھا اگر سپریم کورٹ کی پیچھے سے جی ای ٹی کو حمد اور حوصلہ اور بیکنگ نہ ہوتی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے جو ججز صاحب ہے جسٹس ایجادو لیسن صاحب جن کو سپروائزری جج مقرر کیا گیا ہے ان کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ جس طرح انہوں نے اور باقی ساتھی ججز نے سپریم کورٹ نے پہرا دیا جی ای ٹی کا وہ ان معاملات کا بھی پہرا دے خدیبیہ کی اپیل کہا گیا تھا کہ دس دن میں فائل کی جائے گی آج آپ دیکھ لیں ابھی تک وہ اپیل فائل نہیں کی گئی سپریم کورٹ کے جو سپروائزری ججز صاحب ہیں ہماری ان سے دست بستہ درخواست ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اے ٹو زی عمل کرائے جائیں نیاب کو ان کا جو ذمہ داری ہے جو انہوں نے بیان دیا وہ یاد کرائے جائیں خدیبیہ کا کیس فائل ہو حدیبیہ کی اپیل فائل ہو تاکہ نیاب حدیبیہ کا مقدمہ دوبارہ اوپن کر سکے اس کے علاوہ جو پانچ دیگر ریفرنسز ہیں یعنی گلپ سٹیل میل ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ ایون فیل پروپرٹیز نیٹ وک جو ایفزے ڈی کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ چھے ہفتوں کے اندر فائل ہونے ہیں اور چھے ماہ میں ان کا فیصلہ ہونا ہے یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اٹھائیس اور مقدمے ہیں نیاب میں ان کے علاوہ جس میں موٹر وے کی کرپشن شامل ہیں جس میں چین سے گھٹیا یوریا برامت کیا گیا اور اس کے اوپر کمیشن لیا گیا وہ شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہے تقریباً اٹھائیس کیسز ہیں جن کی میں دوبارہ آپ کے سامنے وہ بھی لے کے آؤں گا پورے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کسی کرپشن کی گئی اور کیسے پیسہ اس میں کمایا گیا فیلال ہماری درخواست یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کے اوپر مکمل عمل درامت ہو اور اگر نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان سپریم نیاب کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو پھر جو نیاب کے پاس طریقہ اتار ہیں گورسیو میئرز ہیں وہ بھی اگر استعمال کرنے پڑے تو وہ کیے جائے مستوکر صاحب آگے مستوکر بڑھائیں گے بہت مہبانی لیکن میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہوں آپ سے زبادلہ خیال بھی کرنا چاہتا ہوں فاد چودری صاحب ہم صاحب ایک ہی جماعت میں ہیں فاد چودری صاحب اور ہم صاحب ایک ہی جماعت میں ہیں ان سب کا مقصد بھی ایک ہی ہے اگر آپ کہیں تو فاد چودری صاحب نے بڑی اچھی بڑی لنبی بڑی ڈیٹیل اور بڑی سو دو پوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے میں نہیں سمیتا کہ اس کو آپ اگر پوری کوری جائے دیں تو دوسری کسی پریس کانفرنس کی گنجائش ہے اگر آپ چاہیں تو میں دو دن کے بعد آپ پھر آپ کے سامنے آ جاؤں گا ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ مجھے معلوم میں نے کہا آپ کے بعد میں سپیس کی ایک حد ہوتی ہے اور سیکنڈلی ان کا سبجیک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے میرا سبجیک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کے سوڑو پیس کانفرنس کی ہے چلے ٹھیک اس لیے اس کو آپ پوری اس کے ساتھ جسٹس کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹن ہے اور آج کے زیادہ اہم بھی یہ ہے کیونکہ آج وہاں یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کو لیپ کرتے ہیں اس کو آپ پھر کوری دیں اگر آپ چاہیں تو پرسو یا ترسو کیوں آپ پرسو کریں پرسو کریں جو آپ کہیں وہ ٹھیک ہونا سوچے ہٹ جائیں گی ساری زندگی یہی کانکہ ہم نے کیا ہے تو آپ کیا کروں گا انہوں پرسو کریں ساری زندگی یہ ساری گا یہ بتائیں گے یہ اپنے کے ساتھ جائیں گے خوشی کیا ہم نے بھی کئی ایسیو رائے فکری رائیں تو زواز شریر یا شہباز شریر کے دور حکومت میں کوئی چیز کہایا یا کوئی بڑا سکیٹل ہے ابھی دی با سبکی ٹی ای حالانکہ تو جب آپ نے اپوزیشن میں ہے یا نموزل شیف آپ بھی کوئی نہیں لے گئے اور آپ نے بھی ابھی کوئی ضبورت کے ساتھ کوئی ایسا بڑا کوئی کیلس آپ نے دین لے گیا ہے پہلی بات تو بواد سے اوتری میڈیا سے گفتگو کرے تھے